وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے میں نے حلف اٹھایا ہے آئین کی پاسداری کا اور قانون کی عملداری کا تو آپ پریسیڈنٹ اس پر مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آرٹیکل مانے کی فور تھری میں اس میں کون سی شک ہے جو آئین سے موتا سادم ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں بنیادی جو تبدیلیاں کی گئیں ایک تو تبدیلی یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کی جگہ پر کہ جب سوہ موٹو لیا جائے گا یا ڈائریکٹ آرٹیکل وانٹی فور تھری میں لیا جائے گا تو کیا اس کا تائین کا اکیلے چیف جسٹس صاحب کریں گے جو کہ پہلے سپریم کورٹ جو رولز ہیں انیس سو اسی میں صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار ہے جو اس وقت کے مروجہ رولز ہیں انیس سو اسی کے اس میں چیف جسٹس صاحب تائین کرتے ہیں بینچ کا یاسوہ موٹو ٹیک اپ کرنے کا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین جج صاحبان پر محیط وہ تین جج صاحبان یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اسے آرٹیکل وان ایٹی فورڈ تھری میں براہ راس سماس کا مقدمہ ہے یا سوہ موٹو اس کو لینا چاہیے یعنی وہ چیف جسٹس صاحب کی بجائے تین سینئر چیف جسٹس اور دو سینئر جج صاحبان پر محیط ہے ایک تبدیلی یہ جو ہے کی گئی ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوسری تبدیلی اس میں یہ کی گئی ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فورڈ تھری چونکہ براہ راست سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے اس مسالے کو تو یہ حق کے اپیل جو ہے وہ چونکہ شریعت کورٹ بھی کہہ چکی اور ویسے بھی آئین میں ہے کہ ایک حق تو کم از کم اپیل کا ہونا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی فیصلہ ہو اور اس کے بعد جو ہے کوئی اپیل بغیرہ نہ ہو تو نظر سانی اگرچہ آرٹیکل وان ایٹی ایٹ میں نظر سانی کا پروویزن موجود ہے مگر نظر سانی میں تو صرف ایرر فلوٹنگ on the surface of the record یا کچھ کلیریکل مسٹیک اس کو ری ہیرنگ یا اگر فیصلہ درست نہ بھی ہو تو بھی اس کا اپیل میں ہی فیصلہ ہو سکتا ہے ریویو میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے غلط فیصلہ ہو تب بھی ریویو میں جو ہے وہ سکوپ اس کا وہ نہیں ہوتا کہ اس کو تصحیح کی جائے فیصلے کو کل ادم کیا جائے یا اس پر کوئی اور رائے قائم کر سکے تبریم کو سو اس لیے وہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے ترمیم اس میں کی گئی اور اپیل کا راستہ کیا گیا اگرچہ اس میں جیج صاحبان کی observations آئیں کہ یہ وان ایٹی فور ثری میں جو اپیل کا حق ہے اپیل کا حق ہے کیا یہ procedure آپ کہیں گے اس کو یا substantial ایک جو ہے ترمیم کہیں گے کیونکہ اپیل کا حق create کرنا یا دینا یہ substantial right ہے تو اس میں تو پھر شاید آئین کی ترمیم کی ضرورت پڑے اور یہ bill جو ہے اس حد تک یا ایکٹ جو ہے practice and procedure ایکٹ شاید یہ اس قصورتی پر قانون سازی کی قصورتی پر شاید نہ اتر پائے باہر کے اب یہ ابھی تک tentative observations مختلف جج صاحبان کی آ رہی ہیں پہلی دفعہ شاید live دکھا رہا جا رہا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے کہ کم از کم کوئی بات جو ہے اب secrecy میں نہیں ہو رہی ہے کوئی بات privacy میں نہیں ہو رہی ہے عوام کو ساری آگے ہی جا رہی ہے آپ کے channels کے توسط سے live اس کو دکھایا جا رہا ہے جو observations آ رہی ہیں وہ بھی live ڈکھا رہی ہیں اور جو جب آباد وکیل صاحبان اس کا دے رہے ہیں وہ ڈکھا رہی ہیں موسیقی